میں ناکٹر شاہد کھانم اور آپ سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی اپنی یوٹیوب چینل آئیلا ٹاکس آج ہم بات کریں گے ہندو میریج ایکٹری کے ایک ایسے وشائی کی جس کے اوپر بہت سارے لوگ چرچہ کرنا چاہتے تھے کہ سادھو بننے پر یا سنسار کا پریتیاک کرنے پر مہلا کو یا پروش کو ایک طرفہ طلاق مل سکتا ہے یعنی کہ پتی پتنی دونوں میں سے اگر کوئی ایک ویکتی سادھو بن جاتا ہے یا سنیاس لے لیتا ہے تو کیا دوسرے پکشوں کو ایک طرفہ طلاق مل سکتا ہے اگر پتی جو ہے وہ سادھو بن گیا ہے اس کا طلاق ہو گیا ہے تب جو بچے ہیں ان کا خرچہ کون دے گا اور کیا سادھو بناوا ویکتی اپنی پتنی کو گجارہ بھتہ دینے کے لیے بات دے یا نہیں ہے معنی کہ پتنی کو گجارہ بھتہ ملے گا یا نہیں ملے گا ہندو میری جیکٹ انیس سو پشپن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں دھارہ تیرہ میں یہ اس پشٹ روپ سے لکھا ہوا ہے کہ سنسار کا تیاک یعنی سادھو بننا طلاق کے لیے ایک آدھار ہے اگر پتی یا پتنی میں سے کسی ایک نے سنیاس لے لیا تو اسے ایک طرفہ طلاق مل جاتا ہے ہندو بیوہ ادھینیم انیس سو پشپن کی دھارہ تیرہ کی اپ دھارہ اے کے کہتی ہے کہ اس ادھینیم کے لاغو ہونے سے پہلے یا بعد میں سنپنی کے کوئی بھی بیوہ پتی یا پتنی میں سے کسی ایک کے دوارہ پرستت یاچیگاہ پر اس آدھار پر طلاق کی ڈکری دوارہ وکرت کیا جا سکے گا کی دوسرا پکش اب یہاں مکیول آپ کو جو بات ہم کر رہے ہیں دھرم پریورتن کر کے اور یہ سنیاس لینے کی اسی والے پوائنٹ کو صرف میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تو دھارہ تیرہ کیا کہتی ہے کہ جو یہ ادھینیم لاغو ہوا ہے اگر اس کے پہلے کسی نے شادی کی ہو یا اس کے بعد کسی نے شادی کی ہو اس ادھینیم کے لاغو ہونے کے بعد دونہ ہی کنڈیشن میں اگر پتی پتنی میں سے کوئی ایک بھی یاچی کا کورڈ میں لگاتا ہے اور تلہ کی ڈگری لینا چاہتا ہے کس آدھر پر تو اس کی سیکنڈ پائنٹ کے کہہ کسی اندھرم میں دھرمانترن کر کے ہندو نہیں رہ گیا ہو یعنی اس نے دھرم پریورتن کر لیا ہو اور وہ ہندو نہ رہا ہو آ دوسرا کسی دھارمک سمپردائے میں پرویش کر کے سنسار کا تھیاک کر دیا ہو یعنی وہ سادو بن گیا ہے یا سنیاسی بن گیا ہے تو دھارہ تیرہ کے انترگت اس آدھر پر دونوں میں سے کوئی بھی پکشکار جو ہے وہ طلاق کی ڈگری جو ہے وہ کوٹ سے پر ایک طرفہ طلاق کی ڈگری جو کوٹ سے لے سکتا ہے اب سادو بن چکے پتی کا طلاق ہو گیا تب بچے ہیں تو بچوں کا خرچ کون دے گا اگر ایسی کوئی سیجیشن آتی ہے تو بچوں کا خرچ پتی یعنی کی بچوں کا پتا دے گا جب تک بچہ ہے اٹھارہ سال کا نہیں ہو جاتا اگر بیٹی ہے تو سادو بن چکے پتا کو اس کی شادی ہونے تک کا خرچ اٹھانا ہوگا اگر کوئی پتی سادو بن گیا اور اس سے کوٹ سے ایک طرف طلاق مل جاتا ہے تو پتنی کو گجارہ بھتتا ملے گا یا نہیں ملے گا تو ایسی سیجیشن میں بھی پتنی کو گجارہ بھتتا ملے گا اور اس کو دینا پڑے گا اگر اس کی شادی کنڈیشن اچھی ہے اور وہ اس حالت میں ہے کہ وہ اپنے بچوں کا اور پتنی کا خرچ اٹھا سکتا ہے تو سنیاز کا تیاک کرنے کے بعد سادو بننے کے بعد بھی ان کو بہران پوشن دینا ہوگا اس سے سنبندیت ایک بہت دلچسپ ماملہ مدھو پردش کے بھنڈنی آلہ میں آیا جہاں اٹھارہ سال سے پتی پتنی الگ رہے تھے دوہزار اٹھارہ میں پتی نے فیمیلی کورڈ میں طلاق کی ایک یاچھے کا دائر کی اس آدھار پر دائر کی کہ وہ سادو بن گیا ہے فیمیلی کورڈ نے یاچھے کا کو خارج کر دیا ماملہ ہائی کورڈ گیا اور ہائی کورڈ سے اس کو اس آدھار پر طلاق ملیا کہ اس نے سنسار کا تیاک کر دیا تھا تو وہ ایک طرفہ طلاق لینے کا حق دار ہو گیا اب باری پتنی کی تھی اس سے طلاق نہیں چاہیئے تھا وہ سپریم کورڈ چلی گئی اٹھار اگست دوہزار باویس میں سپریم کورڈ نے ہائی کورڈ دعا دی گئی طلاق کو خارج کر دیا اب طلاق کو خارج کرتے وقت سپریم کورڈ نے ترک کیا دیا سپریم کورڈ نے یہ کہا کہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مہلائیں جو ہیں وہ شادی شدہ ہونا سماج کی دو درستی کورڈ سے ان کے لئے بہت جروری ہوتا ہے کہ وہ شادی شدہ دیکھے وہ پتی سے الگ رہتے ہوئے بھی اس کے نام کے سندور کے سہارے اپنی زندگی کار سکتی ہے اس معاملے میں خود مہلہ شادی شدہ رہنا چاہتی ہے تو ان دونوں باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے دھمپتی کے طلاق کو جو ہے سپریم کورڈ نے رد دک کر دیا ہے تو اگر یہ ایک بہتی روچک معاملہ تھا جو کی سادو بنے ہوئے وقتی سے سمبندت تھا موسیقی